بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم ایسٹرالیجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین میرے سے بہت بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی ڈیٹو برت نہیں معلوم تو ہم کیسے اپنا برز دیکھیں ہم کیسے اپنا ذائچہ بنوائیں آج کے اس پروگرام میں میں بہت ہی آسان اور سادے کچھ کلیے کچھ ایسی باتیں ہم لوگ کو بتاؤں گا کہ جس سے آپ لوگ اپنی درست تاریخ پیدائش یا اندازاً اس کے قریب قریب اپنی ڈیٹو برت کا اندازہ لگا سکتے ہیں پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ والدین اس چیز پہ اتنا زیادہ غور و فکر نہیں کرتے تھے لیکن اب چونکہ ٹرنڈ بہت زیادہ ہے بچے اپنی برت دے جو ہے وہ سلیبریٹ کرتے ہیں سالگرہ مناتے ہیں تو اسی لیے آج کل بچوں کو اور والدین کو خاص طور پر اپنے بچوں کی ڈیٹو برت یاد رہتی ہے میرا یہ پروگرام خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش نہیں معلوم سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ ایسے تاریخی واقعات جن سے تاریخ پیدائش کا تعین کیا جا سکے ایک انپرڈ لڑکا میرے پاس آیا اور بولا کہ میں اپنی تاریخ پیدائش کیسے معلوم کروں کیونکہ میرے والدین انپرڈ تھے میں نے کہا کہ اس دن کوئی اہم واقعہ کرونما ہوا تو وہ بولا کہ میری امی یہ کہتی تھی کہ جس دن تم پیدا ہوئے تھے اس دن بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی میں نے کہا یہ تو گام بہت آسان ہو گیا کیونکہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے چنانچہ میں نے اسی وقت جنتری سے اس کی صحیح تاریخ پیدائش معلوم کر لی اور اس شخص کو بتا دی اور آپ بھی اس چیز کو فالو کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد پاکستان کی سالگیرہ سے تاریخ پیدائش کا تعین کرنا میرے پاس ایک لڑکی آئی اور بولی کہ سر میری تاریخ پیدائش یاد رکھنا بہت آسان ہے میں نے کہا وہ کیسے اس نے کہا کہ میں چودہ آگست کو پیدا ہوئی تھی پھر اس کے بعد کسی دوسرے فرد کی سالگیرہ کے دن کا تعین کرنا میرے پاس ایک اور لڑکا جو ہے وہ آیا اور میں نے کہا کہ کیا آپ کو اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے تو اس نے کہا کہ بلکل بھی مجھے اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم یونین کانسل میں لکھوائی تھی لیکن اس میں بھی کچھ دن کا فرق ہے میں نے کہا کہ جب آپ پیدا ہوئے اس دن کوئی اور بھی پیدا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میرے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے پیدا ہونے کے ٹھیک دو دن بعد آپ کے ابو کے دوست کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا میں نے کہا کہ اس سے ملو وہ اس سے ملا اور اس نے بتایا کہ اس دن جو لڑکا پیدا ہوا تھا میں نے اس سے درست تاریخ پیدائش لکھوا لی چنانچہ اس سے دو دن بعد درست تاریخ پیدائش کا تاجن کر لیا گیا اگر کسی کی وفات سے آپ کی تاریخ پیدائش کا تاجن کیا جائے بعض دفعہ درست تاریخ پیدائش معلوم کرنے کے لیے مجھے یہ طریقہ استعمال کرنا پڑتا ہے اگر کسی کو اپنی درست تاریخ پیدائش کا پتہ نہ ہو تو وہ اپنے والدین یا رشتہ داروں سے پوچھے کہ اس دن کوئی عالمی شخصیت یا قومی شخصیت کی وفات تو نہیں ہوئی تھی یا اس کے گاؤں پڑوس یا برادری میں کوئی فوت تو نہیں ہوا تھا کیونکہ جس دن کوئی فوت ہوتا ہے وہ تاریخ قبر کے قطبے پر لکھی جاتی ہے حج کے دن سے تاریخ پیدائش کا تاجن کرنا بعض بچوں کے نام حاجی ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے حج کیا ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ وہ حج کے دن پیدا ہوتے ہیں سال میں حج کا دن فقط ایک بار آتا ہے اس سے بھی تاریخ پیدائش کا تاجن آسان ہو جاتا ہے ماہ محرم سے تاریخ پیدائش کا تاجن کرنا محرم کے دس دن تمام عالم اسلام کے لیے غم و علم کے دن ہیں اگر کوئی ان دس دنوں میں پیدا ہوا ہو تو اس کی تاریخ پیدائش کا تاجن کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے ماہ رمضان سے تاریخ پیدائش کا تاجن کرنا بعض والدین کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی کس روزے کو پیدا ہوئی یا ہوا تھا اس سے بھی تاریخ پیدائش کا تاجن آسانی سے کیا جا سکتا ہے عالمی شخصیت کی سالگیرہ کے دن سے تاجن کرنا علامہ اقبال کی پیدائش نو نومبر قائد عظم کی پیدائش پچیس دسمبر وغیرہ وغیرہ یہ وہ دو تاریخیں ہیں جن سے ہر بچہ واقف ہے اس دن اگر کوئی پیدا ہوا تو اسے تو بہ آسانی پتا چل جاتا ہے عیدین سے تاجن کرنا بعض بچے عید الفطر عید الازہ یا عید غدیر کے دن پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی تاریخ پیدائش کا تاجن کرنے میں کافی مدد مل جاتی ہے شادی کی تاریخ پیدائش کا تاجن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض بچے اگر کسی دن پیدا ہوں تو ٹھیک اسی دن اس کے گھر یا اس کے کسی قریبی عزیز یا ہمسائیوں میں شادی ہو رہی ہوتی ہے جن کی شادی ہو رہی ہو ان کی شادی کی تاریخ ان لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوتی ہے اس طریقے سے بھی صحیح تاریخ پیدائش معلوم کی جا سکتی ہے عالمی یا قومی حادثے سے تاریخ پیدائش کا تحیون کرنا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہیں عالمی دنیا میں یا اپنے ملک میں کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے اگر اس دن کسی کی پیدائش ہو تو درست تاریخ پیدائش کا پتا چل سکتا ہے مثلاً بڑے زلزلے کا آنا جہاز کا گر جانا جنگ چھڑ جانا کسی ملک کا کسی دوسرے ملک پہ حملہ کر دینا اور ناظرین خاص طور پر یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کر سا چلوں وہ بہن بھائی جو اپنی تاریخ پیدائش کو اسلامی ڈیٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اب یہ چیز بہت زیادہ بہ آسانی آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ اگر اپنی اسلامی ڈیٹ او برث بھی انٹرنیٹ پہ ڈالیں تو فوراں ویڈن سیکنڈ سو آپ کو بتا دیتی ہے کہ کون سی اسلامی تاریخ آج سے چند سال پہلے یا کچھ سالوں پہلے جو انگریزی تاریخ اس کی کیا بنتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس مختصر آسان سے کنیوں سے بہت سارے بہن بھائیوں کی رہنمائی ہوئی ہوئی ہوگی انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی